ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں خریب ہو جائیں ابھی آپ کے سامنے 28 و 12 سورة الصف کا دوسرا رکو انشاءاللہ پڑھا جائے گا اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ سورة الجمع کی کچھ آیتوں کی تفسیر ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة توجیكم من عذاب اليم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبكم ويدخنكم جنات تجری من تحتها من تحتها الانهار ومساكن طیبتا في جنات عدن ذلك الفوز العظیم واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایها الذین آمنوا كونوا وانصار الله كما قال عیسى بن مريم للحواریین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائیل وكفر الطائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدبهم فأصبحوا ظاهرین سورة الجمعة مدنية بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزیز الحكيم هو الذي بعت في الامیين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ظلال مبین وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم صورت الصف کی آیت نمبر دس سے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے گزشتہ جمعہ میں اس سورة کا پہلا رکو پڑھا گیا تھا اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ آپس میں سیسا پلا ہوئی امارت کی طرح مضبوط رہو آپس میں ملجل کر ایک بن کر رہو تو پھر مسلمان کامیاب ہو سکیں گے جب تک آپس میں لڑتے رہیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے تعداد میں اگرچہ کم ہو لیکن اتحاد ہو سب مل کر ایک بات پر ہو تو بہت بڑی جنگیں بھی جیتی جا سکتی ہیں میں ایک واقعہ شاید اس سے بہلے بھی بتایا تھا دوبارہ ذہن میں آیا اس لیے بتا رہا ہوں اتحاد کا مل کر رہنے کا پاور کیا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کوئی کالیج تھی جہاں پر سو بچے ہاسٹل میں رہتے تھے اور اس ہاسٹل میں روزانہ صبح میں اڈلی جو ہے پکتی تھی ناشتے میں بہت سارے بچوں کو اڈلی پسند نہیں تھی پرنسپل کے باز گئے اور درخواست دیئے کہ ہم کو اڈلی نہیں چاہیے پرنسپل بچے نہیں یہی ناشتہ چل رہا ہے چلنے دو برحال بچے جو ہے زید میں آگئے کہ ہم کو اڈلی نہیں چاہیے تو پرنسپل نے کہا سب کو پسند نہیں کیا اڈلی تو بیس بچے بولے ہم کو پسند ہے یہی ناشتہ رہے پسند ہے اسی بچے بولے ہم کو پسند نہیں ہے اب بتائیے پرنسپل کس کی بات مانے گا اسی بچوں کے میجارٹی ادھر ہی چھے تو پرنسپل بولا ٹھیک ہے اڈلی نہیں بنانا ہے کیا بنانا وہ لکھ کر دو اڈلی نہیں ہونا ہے کیا بنانا ہے وہ لکھ کر دو تو اب یہاں نئی ہونے میں تو سب متفق تھے اڈلی نہیں ہونا بول کے اسی لوگ ایک طرف تھے لیکن اب ان کو کیا چاہیے تھا مشورہ کر کے ایک چیز تیہ کرنا تھا لیکن کیا کریں ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق لکھا دس لوگاں پوری لکھے دس لوگاں اگانی لکھے دس لوگاں یہ لکھے اس طرح سے ہر ایک اپنے اپنی مند کی مطابق لکھا جب چٹھیاں کھولی گئیں تو دس چٹھیاں اس کی دس چٹھیاں اس کی دس چٹھیاں اس کی تھی لیکن بیس چٹھیاں اڈلی ہی کی تھی جو بچے بیس تھے وہ بیس جنہیں ایک ہی بات ہے کہ اڈلی ہی چاہیے نہیں چاہنے والے ایک بات پر متفق نہیں تھے دس جنہیں یہ بولے دس جنہیں وہ بولے دس جنہیں وہ بولے یہ ہیں اتحاد کا پاور انہوں بیس تھے لیکن ایک بات پر تھے انہوں اسی ہو کر بھی ایک بات پر نہیں تھے تو ان کی بات نہیں چلی ان کی بات چل گئی تو اسی طریقے سے ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم میجارٹی میں ہیں منارٹی میں ہیں میجارٹی میں ہیں یہ صرف بولنے کی باتیں ہیں ورنہ حقیقت میں اس کا علم اللہ کو صرف ہے کسی کو نہیں ہے اندازہ ہے یہ صرف میجارٹی میں ہیں ہم اگر مینارٹی والے بھی سب مل کر ایک بات پر متفق ہو جائیں تو بڑی سے بجلی میجارٹی کو بھی پیچھے کر سکتے ہیں تو یہ اسلام سب کو مل جل کر ایک رہنے کی دعوت دیتا ہے وہ بات تھی اور اسی طرح یہ بتا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے نبی تھے پوری دنیا کے لئے نبی نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لئے نبی تھے پوری دنیا کے لئے نبی نہیں تھے پوری دنیا کے لئے قیامت تک کے لئے نبی اللہ تعالیٰ کس کو بنا کر بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دیے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِمْ مَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے بعد احمد قابل تعریف وہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں ایسے پیغمبر آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا نام احمد بھی ہے احمد کے مانے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں نے اللہ کی تعریف کی ان سب کی تعریف ایک طرف رکھی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی وہ ایک طرف رکھی جائے یہ تعریف بھاری پڑ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہمؑ لَا نُحْصِي ثَنَا عَلَيْك انتا کماثنیت آلا نفسک اللہ تیری تعریف کا جیسے حق ہے وہ آدھا نہیں کر سکتا بس تو اپنی شان کے مطابق اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے ہم تیری تعریف نہیں بیان کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی تعریف کی ایسی تعریف کی کہ کوئی ایسی تعریف نہیں کر سکتا برحال یہ بات بہت لمبی ہے اس میں جائیں گے تو اور بات لمبی ہوتی جائے گی تو یہ باتیں گزشتہ سوری میں تھی گوشتہ رکو میں تھی اب جو رکو پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں سے خاص طور پر قریش تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بزنس کو پسند کرتے ہو بزنس میں کیا ہوتا ہے آدمی کوئی چیز انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں اس کو نفع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بزنس تو وہ ہے جو تم لوگ سردی کے دنوں میں اور گرمی کی دنوں میں کرتے ہوں گرمی کی دنوں میں یہ لوگ ملک شام جاتے تھے سردی کے دنوں میں ملک یمن جاتے تھے رحلت الشتائی والصیف لیلہ فرقریش میں جو ہے نا وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ذکر کریں تو عرب کے لوگ تجارت کے واسطے گرمیوں میں ملک شام جاتے تھے سردیوں میں ملک یمن کو جاتے تھے اور وہاں سے جو کچھ پیسہ ان کو ملتا تھا اس پیسے پر پورے سال بھر کی روزی روٹی ان کی رہتی تھی تو اللہ ان کو سمجھانے کے لئے بزنس مائن والوں کو سمجھانے کے لئے بزنس ہی کی مثال دے رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ کھیتی باری نہیں کرتے تھے مکہ کے لوگ ان کو کھیتی باری کے بارے میں سمجھیں گے تو نہیں سمجھنے میں آئے گا مدینہ کے لوگ کھیتی باری کرتے تھے سمجھیں تو اس لئے اب اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کو ایک ایسا بزنس بتاؤں گا جس میں صرف نفع ہی نفع ہے نقصان نہیں ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہے اور وہ بھی نفع ڈبل نفع ہے ایک آخرت کا نفع ہے ایک دنیا کا نفع ہے ایک نفع وہ ہے جو بعد میں ملے گا اور ایک نفع وہ ہے جو فوراں مل جائے گا بعد میں ملنے والا نفع کیا ہے جنت ہے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اگر آدمی اس تجارت کو کرے گا اس بزنس کو کرے گا تو آخرت میں جنت بھی ملے گی اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی اور دنیا منق دفائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے اللہ کی طرف سے جو ہے بہت ساری کامیابی میں ملیں گی یہ بات اللہ تعالیٰ بتا ہے تو اب ہر ایک بزنس مائنڈ رکھنے والا عدمی غور سے سنے گا کہ وہ کونسا بزنس ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہے نقصان نہیں ہے تو اللہ فرما رہے ہیں وہ بزنس یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں یہ بزنس کیسا بن گیا بھی بزنس میں کوئی چیز بیچی جاتی کوئی چیز خریدی جاتی اس میں بیچ نہ خرید نہ کہا ہوا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا بزنس اس اعتبار سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے منمانی زندگی ختم رحمانی زندگی شروع اب اسے منمانی زندگی ختم رحمانی زندگی شروع مجھے کیسا پسند ہے وہ نہیں اللہ کیا پسند کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اگر میری مرضی اللہ کی مرضی کی جیسی چھائے تو الحمدللہ اگر میری مرضی ایک چاہتی ہے اللہ کی مرضی کچھ اور چاہتی ہے تو پھر ہم کس کی مرضی کو غالب رکھیں گے اللہ کی مرضی کو اللہ کی بات کو آگے رکھیں گے میرا دل اگر چاہتا ہو لیکن میں اس کام کو نہیں کروں گا اللہ کا کہا ہوا کام ہی کروں گا رسول اللہ projectionsم کی بتا ہوا طریقے کو ہی میں مانوں گا تو اس میں کیا ہوتا آدمی اپنی جان اور اپنے ایمان میں کیا کرتا ہے آدمی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ ایک قسم کا بزنس ہے گویا انویسٹ کیا کر رہا آدمی اپنی جان اور اپنا مال میری جان اے اللہ اگر ضرورت پڑی دین کی خاطر میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا جا کر اپنی جان بھی خربان کر دوں گا اور جو میرا مال ہے میرے پاس موجود ہے آپ زکاة کا حکم دیں گے 40% نکال کے دے دوں گا آپ صدقے کا حکم دیں گے نکالوں گا جو آپ حکم دیں گے اس میں سے میں نکال کر دوں گا تو میرا مال میرا نہیں ہے مالدار کی مثال سٹور والے کی طرح ہیں جیسے گورنمنٹ کیا کرتی ہے سٹور والے کے پاس لاری چاول اتارتی ہے کیا راست ہے سٹور والا خود بیچ کر کھا لینے کے لئے نہیں وہ امانت ہے اس کے پاس وہ کیا کرتا غریبوں میں جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا اتنا تقسیم کرتا ہے تو اسی طرح مالدار کی مثال بھی سٹور والے کی طرح ہے اللہ اس کو امانتدار بنایا ہے اور اس کو جو ایسے میدار بنایا ہے کہ تیری ضرورتیں پوری ہونے کے ساتھ اگر کوئی غریب مرد ہے اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے غریب عورت کی ضرورت پوری کر سکتا ہے کسی بچے کو تعلیم دلا سکتا ہے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو اس میں یہ پیسہ لگا بدلے میں تجھے کیا ملے گی جنت ملے گی اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت عجیب بزنس ہے یہ بزنس ہے بڑا عجیب بزنس ہے کونسا بزنس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا تو جیسا بولا میں ویسا مانتا ہوں میری مرضی کچھ نہیں ایسا جو بزنس ہے جس میں آدمی اپنی جان اور اپنی مال کیا کرتا اللہ کے حوالے کر دیتا یہ بزنس سب سے بہترین بزنس ہے فرمائے کیونکہ عام طور سے بزنس میں کیا ہوتا چیز ہمیں خریدتے ہمارے پیسوں سے پھر بیش کر جو ہے نفع کماتے یہاں پر جو جان ہے جو مال ہے وہ جان بھی ہماری نہیں وہ مال بھی ہمارا نہیں جو جان اللہ تعالیٰ ہم کو دیئے وہ ہم خود پیدا ہو گئے کہ اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے پیدا اللہ کیا اور جو مال ہمارے پاس آ رہا وہ اللہ دیا اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں کما سکتا آدمی بہت پڑے لکھے انگوٹہ چھاپ آدمی کے نیچے کام کرتے ہیں بڑے بڑے زبردست پڑے لکھے ہیں اور ایک انگوٹہ چھاپنے والا آدمی جس کو کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کے نیچے کیا کرتے ہیں چائے بیشنے والے کے ہاتھ کے نیچے ساری دنیا کام کرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی روزی کی تقسیم ہے تو اللہ جو اس میں فرماتے ہیں کہ آدمی کا کچھ ہے نہیں جان اور مال بھی اللہ کی دی ہوئی اور جنت بھی کس کی اللہ کی جنت بھی اللہ ہی دی رہا مال بھی اللہ ہی دی رہا اور بدلے میں ذریعہ بہانہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرنے کا اللہ تعالیٰ بہانے دھونڈ رہے ہیں تو یہ بہترین بزنس ہے اس کو کرو بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمارے ہیں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اے ایمان والو حل ادلکم کیا میں بتاؤں تم کو علا تجارت ایک ایسا بزنس اے ایسی تجارت تن جی کم جو بزنس تم کو بچائے گا من عذاب علیم دردناک عذاب سے خطرناک عذاب سے دیکھئے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا ڈیریکٹ نہیں بول دیئے اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ ایسا ہو جائے گا نہیں بولے بلکہ بات کو پیش کرنے کا طریقہ انداز دیکھئے اللہ پہلے کوشن کر رہے ہیں کیا تم کو میں ایسا بزنس بتاؤں سوال کر رہے ہیں پہلے نبی کے ذریعے سے تو جب سوال ہوتا ہے تو آدمی کے کان متوجہ ہوتے ہیں بغیر سوال کرے کے کوئی بات ویسے ہی بتا دیتے ہیں تو اتنا زیادہ جلدی ذہن میں نہیں بڑھتی سوال کرنے کے بعد اگر کوئی بات بولتے ہیں تو وہ بات ذہن میں بڑھتی ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے چنانچہ شب قدر کی جب فضیلت بیان کرنا تھا تو اللہ تعالی کیا نہیں بولے ڈیریکٹ لیت القدر یہ خیر من الف شہر نہیں بول دیے شب قدر کیا ہے معلوم کیا تمہارے کو پوچھ کر اللہ تعالی آپ جواب دے رہے ہیں تو سوال کرنے کے جواب دینا یہ اللہ کے قرآن کا طریقہ ہے رسول اللہ سے سمبیہ سے کرتے تھے صحابہ سے پوچھتے تھے کیا تم کو معلوم ہے کہ سب سے مالدار آدمی کون ہے کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ وہ کون ہے یہ کون ہے اس طرح سے سوال کرتے تھے تو صحابہ بعض چیزوں کا جواب دیتے تھے اور بعض چیزوں کے بارے میں بولتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو یہ طریقہ کیوں اللہ تعالی اختیار کرے سوال کرنے کا طریقہ اس لیے کہ سننے والا غور سے سنیں اور اس کو جو سمجھ میں ہے کہ کوئی بہت اہم بات بتا رہے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالی جو سوال کے انداز میں فرما رہے ہیں حَلْ أَدُلُّكُمْ کیا میں تم کو بتاؤ عَلَى تِجَارَةٍ ایک ایسی تجارت ایک ایسا بزنس تم جی کم جو بزنس تم کو بچائے گا مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب سے خطرناک عذاب سے خطرناک عذاب دردناک عذاب کا مطلب کیا اینے ایسا عذاب کہ خود عذاب کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہو اتنا خطرناک عذاب عذاب کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہو ایسا خطرناک عذاب تو بڑے خطرناک عذاب جو اللہ تعالیٰ تم کو بچائیں گے وہ کیا ہے کونسی تجارت ہے کرنی کی تو اللہ فرماتے ہیں تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صرف اللہ کو ماننے سے آدمی مسلمان منتا کلیمہ کتی چیزوں سے منتا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی آدمی پکے دل سے مانتا ہے اللہ ایک ہے اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے اللہ رعیو سے پاکے ساری باتیں اللہ کی مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے مسلمان ہیں مسلمان من سکتا نہیں من سکتا سو مسلمان نہیں بولیں گے کیوں اسلام قبول کرنے کے لیے جیسے اللہ کو ماننا ضروری ہے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے سمجھے تب ہی جا کر آدمی کا ایمان کامل ہوگا اللہ کو مانتے ہیں عیسائی اللہ کو مانتے ہیں اور بہت سارے غیر مسلم اللہ کو مانتے ہیں اور اسی وجہ سے مسجدوں میں لاکر کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی دیتے کچھ نہ کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی جو ہے اپنے بچے بیمار ہوگے تو مسجد کے دروازے کے پاس لاکے پڑھ کے دمکران لے لگ جاتے ہیں یہ سب کام وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہے تو صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا جو سونیا گاندی نہیں اندرہ گاندی جو ہے حضرت مولانا اسعاد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ بولی کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اللہ کو مانتی ہوں تو حضرت بولے اللہ کو ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کو تو سب بھی مانتی چاہے کوئی بےوقف ہی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن اللہ کی مانتی کیا پوچھے اللہ کو ماننا حسن اللہ کی یعنی اللہ کی بات ماننا یہ مشکل ہے تو خاموش ہوگی تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ کام کیا کرنا ہے بہترین بزنس کے لئے تُؤمینُوہُنَا تم ایمان لاتے ہو بِاللہِ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر دونوں پر ایمان ضروری ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے یہ آپ پر ایمان لائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں تو اس کے ایمان کا اعتبر نہیں ہے اللہ کے نبی ہی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ایک چیز میں بھی کمی آ جائے گی تو ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا جیسے سو کی گنتی پوری ہونے کے لئے پورے سو ہونا ضروری ہے ایک بھی نمبر کم ہو گیا تو اس کو سو بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں ویسے ہی اسلام قبول کرنے کے لئے جو جو باتیں ماننا ضروری ہے سب کو ماننا جنت پر ایمان لانا جہنم پر ایمان لانا قبر کے عذاب کو ماننا قیامت کو ماننا اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا کتابوں کو ماننا تقدیر کو ماننا سب چیزوں کو ماننا اگر ساب کو مان رہا ایک کو نہیں مان رہا تو اس کے اسلام کا اعتبر نہیں ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے سب کو ماننا ضروری ہے لیکن اسلام سے نکلنے کے لئے ایک چیز کا انکار کرنا بھی کافی ہے اسلام میں داخل ہونے کے لئے ساری چیزوں کو جو جو چیزیں ماننے کی ہیں بلیو کرنے کی ہیں سب کو ماننا ضروری ہے اور اگر اسلام سے نکلنے کے واسطے ایک چیز کا انکار کرنا بھی کافی ہے اگر آدمی سب چیزوں کو مانتا اللہ کو مانتا پیغمبر کو مانتا کتاب مانتا سب مانتا آخرت کو نہیں مانتا تو مسلمان ہیں نہیں ہوتا تو ایسی مثالیں اور مثالیں آپ بناتے جاؤ تو یہ سب آدمی کہنے ہوں گے ایمان والے نہیں ہوں گے جو عقیدہ ہیں بیسک آف اسلام ہیں ان کو ماننا ضروری ہے تو تؤمنون باللہ ورسولہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ایک تو ایک کام ہے دوسرا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور تم جہاد کرو دشمنوں سے رو اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے وَآَفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے یعنی اپنا مال اور اپنی جان دونوں لگا کر اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑنا جب بھی یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو آج کل تو اتنا ڈینجر لفظ ہو چکا ہے کہ بولتا ہی آدمی گھبرا جاتا کئی کو بول رہیں گے لفظ بول کے جبکہ یہ ہر ملک کرتا ہے ہر ملک کے باس فوج ہوتی نہیں ہوتی ہر ملک کے باس فوج ہوتی نہیں ہوتی اور ہر ملک کی فوج کیا کرتی ہے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے تو کوئی ملک کے لئے لڑتا ہے کوئی مذہب کے لئے لڑتا ہے تو لڑنا اپنے دشمنوں سے لڑنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا کی ہر قوم یہ کام کرتی ہے لیکن وہ کام اگر اسلام بولے تو دہشت کر دو انہوں کرے تو صحیح تو یہ آج جو ہے ذہن بنایا جا رہا ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنا ہے دشمنوں سے بی اموالکم و انفسکم مالوں کو اور جانوں کو لے کر اچھا چپ چپتے بھی جا کے کس سے بھی نہیں لڑیں گے ایسا نہیں کہ بھئی چلو پوری دنیا میں سے اگدم کافروں کو ختم کر دا لیں گے جب تک کوئی کلمہ کلمہ نہیں پڑتا تب تک ختم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بھئے اگر کوئی اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا اور مسلمانوں کے انڈر میں رہ کر رہنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کو ختم کریں گے نہیں کرتے اسلامی حکومت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مکہ کے اندر مدینہ کے اندر منافق نہیں تھے مشرق نہیں تھے کیا سب کو قتل کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو جتنے لوگ اسلام نہیں قبول کرے تھے کیا سب کو قتل کر دی نہیں اسلام زبردست تھی کسی کو اپنے اندر داخل نہیں کرتا پھئی اللہ کو ماننا ہے مانو ہمارا نقصان ہے ہاں ہمارے راستے میں رکاوٹ مت بنو اگر تم اپنے مذہب کی مان رہے ہیں اپنے مذہب پر عمل کر لے رہے ہیں تمہیں پوجا کر لے رہے ہیں کیا کر لے رہے ہیں ہمارا کو مطلب نہیں اس سے کسی کو نہیں چھڑیں گے اگر اسلامی حکومت میں بھی آج بھی بہت ساری اسلامی کنٹرییں ایسی ہیں جہاں پر مندر ہیں جہاں پر چرچ ہیں کیا وہ سب لوگوں کو ختم کر دیے کیا نہیں ختم کرے کیوں بھی انہیں اگر اپنے مذہب پر عمل کر لے رہا اسلام کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن رہا تو ٹھیک ہے چلو آپ بھی رہو ہمیں بھی رہو لیکن اگر وہ اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہا اسلام کو روکنے کے لئے لڑائی کر رہا تو پھر ایسی صورت میں لڑائی کا بدلہ لڑائی سے کریں گے تو اللہ فرماتے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لانا اور اللہ کے راستے میں مال اور جان لے کر کیا کرنا لڑائی لڑنا آج کے زمانے میں جو ملٹری ہوتی ہے ملٹری والا صرف سیلکٹ ہو کے ملٹری میں آ گیا تو بس اس کو ڈریس حکومت دیتی اس کو گن حکومت دیتی انہیں چلاہتا ہر چیز کون دیتی حکومت دیتی لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی اسلامی حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا جب اسلامی حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں دشمنوں سے لڑنے کے واسطے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے واسطے گھولین کا انتظام کر رہی سب کے واسطے تلواروں کا انتظام کر رہی ایسا ہوا کیا کسی جنگ میں ورنہ پھر جنگِ بدر میں کئی کوئی کمی ہوتی تھی اسباب کی جنگِ احد میں کیوں کمی ہوتی تھی تو اس زمانے میں اپنا مال اپنی جان لے کر ہی جانا ضروری تھا سمجھیں تو اس لئے خاص طور پر اس کا ذکر کر رہے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو لے کر تم کیا کرو اللہ کے راستے میں لڑو تو یہ دو کام ہیں یہ کام اگر تم کرو گے تو یہ بہترین بزنس ہے اور یہ بزنس کسا ہے میں بتا دیا سمجھا ہے نا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں لڑنا یہ بزنس کیسا ہوا اس لئے کہ اس میں کیا کر رہا آدمی اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر رہا تو بدل میں اللہ کیا دے رہے جنت دے رہے چنانچہ گیارہ میں پارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں تو ہم اللہ کو دے رہے سو جان اور مال بدلے میں اللہم کو کہہ دیں گے جنت دیں گے اسی کو اللہ تعالی جو ہے بزنس کہہ رہے ہیں اور یہ کیسا بزنس ہے جس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بزنس کو کر لو اللہ پر ایمان لالو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اِن کو تم تعالمون اگر تم جانتے ہو اگر تمہارے اندر ذریبی سمجھ ہے اقل ہے تم اپنے اچھے اور بڑے کو جانتے ہو تو اللہ اس کے رسول پر کیا کر لو ایمان لالو اور اللہ کے راستے میں اللہ کے خلاف آنے والوں سے لڑو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اب ایمان لانے کے بدلے میں کیا دیں گے اس کو آگے فرما رہے ہیں یاغفر لکم ذنوبکم سب سے پہلی بات اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اعلان کر دیئے من تنجیكم من عذابن علیم یہ تجارت اگر تم کرو گے تو دردناک عذاب سے اللہ تم کو کہا کریں گے چھٹکارہ دیں گے اور دوسرا فائدہ کیا بات رہے ہیں یاغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے اللہ تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے گناہوں کا ماف کرنا بہت بڑی بات ہے آدمی دو بھائی آپس میں مل کر لڑ لیتے ہیں کسی ایک چھوٹی بات پر دس دس سال گزر جاتے ہیں زندگی ختم ہو جاتی ایک دوسرے کو ماف کرنے تیار نہیں ہوتے اس کی کیا عوقات ہے انسان کی جب اتنا چھے قدم کا انسان ایک غلطی پر وہ بھی انجانے میں کی ہوئی غلطی پر دس دس سال ناراض ہوتا ہے اور کبھی تو مرتے دم تک بھی ناراض رہتا ہے اگر اللہ رحم کرے اللہ اگر ایسا کرے تو میری گستاخی کریں گے میرے ساتھ گناہ کریں گے اگر ایسا بول کہ اللہ تعالیٰ ماف کرنا چھوٹی ہے تو کون ماف کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں کہ اللہ ہم کو کیا کرتے ہیں یاغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ اور تم کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ایسے باغات میں جنت کے معنی باغ ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ تم کو داخل کریں گے تجریم تحتیہ الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں یہ سمجھانے کے لئے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا گھر ہو گھر میں وہ رہتا ہے تو پینے کے لئے نہنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے کیا کوئی اپنے گھر میں ندیاں بناتا ہے کیا کرتا ہے آج سے پہلے زمانے میں تو گھڑے رہتے تھے اب ٹینکیں آنگے اور نیچے بور وغیرہ ڈال کے یہ کرتے ہیں پانی کو روکتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر پینے کے لئے تمہارے لئے ایک پیالہ ایک کٹورہ ایک باٹل نہیں بلکہ ندیاں اللہ اس میں تمہارے لئے بھائیں گے جب پینے کے پانی کے لئے اللہ تعالیٰ ضرورت اتنی ہے اور اتنا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو باقی چیزوں کے بارے میں سوچو کیا اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں وَمَسَا كِنَا طَعِّبَا اچھا یہ آیت خاص طور پر عرب کے لوگوں کو بڑا اچھا سمجھ میں آتی نیچے نہریں بہتی ہیں بولنے کی آیت کس کو سمجھ میں آتی اچھی طرح سے عرب کے لوگوں کو ہمیں انڈیا میں رہتے ہیں الحمدللہ ہر جگہ پانی ہے اور ادھر گئے ندی ادھر گئے ندی ہر طرف پانی کی الحمدللہ فراوانی ہے جہاں بور کھو تو ہاں پانی نکلتا لیکن عرب میں ایسا ہے کیا نہیں ہے وہاں پر پانی کی اتنی کمی کہ پانی کا باٹل خرید کر پینہ بڑتا لوگوں کو اب اس جیسے ملک میں اگر کسی کو یہ بتائیں کہ ایمان لانے کے بدلے میں اللہ تمہارے گھر کے نیچے ندیاں بہا دیں گے صاف شفاف پانی کی تو آدمی اس کی خوشی کی انتہارتی کیا تو یہ اللہ تعالی سمجھانے کے لئے بتا رہے ہیں تجری من تحتیح الانحار جس کی نیچے نہریں بہتی ہیں وَمَسَاكِنَ تَيِّبَتًا اور اسی طرح اللہ تم کو کہاں داخل کریں گے ایسے پاکیزہ مکانوں میں فی جنناتِ آدن جو ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانوں میں اللہ تعالی تم کو کیا کریں گے داخل کریں گے جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور جنت کی نیامتیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس میں جانے والا آدمی وہ بھی اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اگر جنت میں جانے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ کہ مجھے جنت میں ایک کروڑ سال رہنا ہے ایک کروڑ سال رہنا ہے تو اسے خوشی نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ ایک کروڑ سال کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائیں گے نا اس کے بعد پھر کیا اسی طرح جہنم میں جانے والے کو اگر پتا چل جائے کہ ایک کروڑ سال تم کو جہنم میں رہنا ہے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ کم از کم کوئی نہ کوئی تو وقت آئے گا چھٹکارہ ملے گا آدمی کو لیکن اللہ تعالی جنت بھی ہمیشہ کے لئے جہنم بھی ہمیشہ کے لئے بنا دیئے کیونکہ جنت میں جانے والا مؤمن ساٹھ ستر سال کی عمر کا ہی ہوتا ہے لیکن نیت ہمیشہ اللہ پر ایمان لانے کی ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ کی جنت اور یہ کافر ابو جہل مر رہا گردن کاٹی جا رہی اس کی تب بھی کیا بول رہا کہ اللہ کے نبی سے میں پہلے جتنی دشمنی کرتا تھا آج اس سے زیادہ دشمنی پر میں مر رہا ہوں تو اگر اس کو اللہ تعالی اب تک بھی زندہ رکھتے تو ابھی وہ کیا ہی کرتا اللہ کی نافرمانی ہی کرتا تو نیت کی وجہ سے اس کی چونکہ نیت ہمیشہ اللہ کے انکار کی تھی اس لئے ہمیشہ کی جہنم اس کی نیت چونکہ اللہ کو ماننے کی تھی اس لئے ہمیشہ کی اس کو جنت تو یہ اللہ تعالی بہترین نعمتیں دے رہے ہیں یہ بات بھی آپ کے سامنے بار بار آئی یہ سے پہلے یہ جنت کے بارے میں جو جو بھی باتیں اللہ تعالی سمجھا رہے ہیں یہ ہم کو سمجھ میں آئی جیسی باتیں بول رہے ہیں یہ وہ باتیں بول رہے ہیں جو ہم کو سمجھ میں آسکتی ہم کو کیا دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو سمجھ میں آسکتی دنیا کا کوئی علاقہ جہاں پر لوگ باغ کو نہیں سمجھ سکتے جھاڑ کو نہیں سمجھ سکتے ایسا ہے کیا یا کوئی علاقہ ایسا جہاں پر پانی کو لوگ نہیں سمجھ سکتا ہے کیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتے ہیں جو مثال ہر آدمی سمجھ سکے کھیڑے سے کھیڑے والا بھی سمجھ سکے ورنہ اگر اپنے انداز سے اگر حساب اللہ تعالیٰ مثالیں دینا شروع کریں گے آج سے دو سو تین سو سال پر لوگوں کو پلین کے بارے میں بتاتے ہیں تو سمجھ میں آتا لوگے کا ایک تکڑا اتنا بڑا آسمان پر اڑتا ہے تو سمجھ میں آتا ایک چھوٹے سے معمول تکڑے کے ذریعے سے آدمی امریکہ میں رہنے والے سے دیکھ کر بات کر سکتا کوئی سمجھ سکتا تھا نہیں سمجھ سکتا تو ایسی اگر نعمتیں اللہ بتا دے تو آدمی انکار کر دیں گا ایسا ہو سکتا کیا بول کے ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کوئی آنکھ دیکھی ہوگی نہ کوئی کان سنے ہوں گے نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا ایسی اللہ تعالی خوبصورت نعمتیں وہاں پر رکھیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوئی جنت کا داخلہ مل جائے اللہ کی مغفرت مل جائے ذالک الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آج دنیا میں انسان کس کو کامیابی سمجھتا ہے میں اچھا بڑا مالدار بن جاؤں یہ کامیابی ہے میرا اچھا بڑا مکان ہو یہ کامیابی ہے میں اور میرے گھر والے خوش رہیں بیماریوں سے بچے رہیں یہ کامیابی ہے اسے سمجھتا ہے جبکہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں کیا ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں تو دنیا کو آدمی ایسا محسوس کرے گا مرنے کے بعد آدمی ایسا محسوس کرے گا کہ جو ساٹھ ستر سال کی زندگی دنیا میں گزار کے آیا وہ ساٹھ ستر سال نہیں ایک صبح یا ایک شام تھی ایک سوایا ایک شام تھی جب اتنی معمولی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کا مدار نہیں رکھے اسی لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی کیا ہے اللہ کا راضی ہونا اللہ کا جنت دینا یہ اصل کامیابی ہے ایک تو وہ تحفہ ہے جو آخرت میں بعد میں ملنے والا ہے جنت اب ملتی کیا نہیں ملتی اللہ کی مغفرت ابھی نہیں مل رہے اللہ تعالیٰ بھادنے کریں گے لیکن انسان کو جو ہے نقد نفع کی زیادہ امید رہتی آدمی بے پار کے رکنے کے لئے کوئی چیز خرید کر لیا بعد میں بیچا تو دیر سو میں بکتی مہینے کے بعد ابھی بیچا تو ایک سو چالیس میں بکتی تو آدمی کیا کرتا ابھی ایک سو چالیس میں بیچ دیتا کیونکہ نقد نفع ہے تو نقد نفع کو بھی انسان پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نقد نفع بھی بتا رہے ایمان لانے کا کیا ہے وَأُخْرَا اور ایک نفع اور بھی اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے تُحِبُّونَهَا اور یہ نفع ایسا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو وَأُخْرَا اور ایک اور کامیابی ایک اور نفع جس کو تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہیں نَصُرٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مدد اللہ کی طرف سے مدد وَفَتْحُونَ قَرِيب اور نزدیک آلیں والی کامیابی نزدیکی کامیابی تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو ایمان لانے کی وجہ سے آدمی کو دنیا ہی میں ملتی ہیں سب سے پہلی نعمت کیا ہے اللہ کی طرف سے مدد کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے آدمی کے پاس چھائے اسباب کتنے ہی ہو اللہ کی طرف سے اگر مدد نہ ہو تو آدمی کامیاب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جنگِ بدر میں ان لوگوں کے پاس ساری چیزیں موجود تھی تعداد میں بھی زیادہ تھے اور اسی طرح ساز و سامان زیادہ تھے سب کچھ زیادہ تھا لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی آج ہزرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے فلسطین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ ایک بہت بڑے قید خانے میں غزہ پٹی کے اندر قید ہو چکے ہیں کوئی باہر سے چیز جانے کے کوئی جان نہیں سکتی اور یہ بالکل آزاد تنگ تناتا ہوا ملک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد جب آتی ہیں تو بڑے سے بڑے سوپر باور ملک کو بھی اللہ تعالی مو کی دھول چٹاتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی جو ہے بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا نصر من اللہ اللہ کی طرف سے مدد ملے گی اللہ کی وفتحن قریب اور دوسرا کامیابی نزدیک والی کامیابی ملے گی نزدیک کی کامیابی کا مطلب تو یہ کہ یہ ہے کہ آیت اترنے کے بعد خیبر خیبر کا قلعہ فتح ہوا خیبر کا قلعہ فتح ہونا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو پوری طرح سے نکال دیا گیا تھا باہر پہلے مدینہ میں تھے جو جو شرعات کرتے گئے یوں جو دور بھیج دیا گیا ان کو یہاں تک کہ خیبر سے بھی ان کو کیا کر دیا گیا خیبر کے قلعے سے بھی ان کو باہر کر دیا گیا تھا آپ دیکھیں ہوں گے فلسطین والے جو پروٹسٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اس میں ان کے بوڑوں پر لکھا ہوگا خیبر خیبر یا یہود جیش محمد صوف یہود خیبر خیبر یا یہود جیش محمد صوف یہود کہ اے یہودیوں جنگ خیبر کو یاد کر لو وہ یاد دلا کے ان کو تانہ مر رہے ہیں کہ خیبر کے جیسے مضبوط خلعے میں تم چھپے ہوئے تھے لیکن اللہ نکالنا چاہا تو وہاں سے بھی تم کو کیا کرا نکال دیا چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہو یاد رکھو خیبر خیبر یا یہود اے یہودیوں خیبر کو یاد کر لو ایک وقت نبی علیہ السلام کے صحابہ آئے تھے آج نبی کا لشکر آئے گا جیش محمد صوف یہود محمد کا لشکر دوبارہ آنے والا ہے تمہارے اوپر تو یہ جو ہیں خیبر کی فتح ہوئی اس کے بعد مکہ فتح ہوا اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے تو یہ سب اللہ کی طرف سے وعدہ تھا نہیں تھا تو جب تک ایمان والے ایمانی صفات کے ساتھ تھے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی کامیابی ان کے قدم چنتی تھی لیکن جو جو صفات ان سے دور ہوتے گئے یوں یوں کامیابی بھی کیا ہوتی گئی دور ہوتی گئی تو عیسائی لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام کی بحسس سے لے کر آپ کے بعد دیڑھ سو سال تک کے زمانوں کو اس پورے دیڑھ سو سال کی حرصے کو کالے سال سے یاد کرتے ہیں یعنی وہ سال ہیں جن سالوں میں عیسائیت بہت بری طرح سے متاثر ہوئی کیوں؟ اس لئے کہ اہل ایمان ایسے زوردس ایمان کے ساتھ محنت کرتے تھے کہ دنیا میں اللہ کا کلیمہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا اور پھر جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتے تھے مدد بھی کرتے تھے اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو بددعائے خالی کرنے سے نہیں ہوگا کام صرف جو ہیں وارچس اپ پہ میسیج فارورڈ کرنے سے سٹیٹس پر لگا لینے سے کامیابی نہیں ملتی اگر ایسے کامیابی ملنے والی ہوتی تو ہندوستان کا بھی آزاد ہی نہیں ہوتا کامیابی کے لئے عملی میدان میں اترنا پڑتا ہے صرف جو ہے گھر بیٹے نعرے لگانے سے کام نہیں ہونے والا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی مدد چاہیے آج بھی اگر فتح چاہیے کامیابی چاہیے تو کرنا کیا ہے ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط ایمان ہو ایسا مضبوط ایمان کہ حالات کچھ بھی ہو جائے جان بھی چلی جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان سے نہیں ہٹنا ہے ایک یہ اور دوسرا اللہ کی محبت دل میں اتنی ہو کہ اللہ کی محبت کے لئے اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا پڑے تو بھی قربان کرنے کے لئے ہم تیار ہو جائیں تو اللہ مدد کریں گے سمجھیں یہ فلسطین اور اس کے رہنے والے لوگ آج ہمارے لئے ایک زندہ مثال ہیں معاملی تعداد میں بے سرو سامان لوگ کب سے یہود ہی ان کو مار رہے ہیں ستر سال سے ان کو مار رہے ہیں مسلسل روزانہ ان کی لاشیں اٹ رہی ہیں رمضان میں شب قدر میں ان لوگوں کو نماز کی حالت میں نحتے ہونے کی حالت میں مارا گیا بوڑی ستر سال کی بوڑی عورتوں کو جو ہے سر پیٹ پیٹ کر سر پھوڑ دیا گیا معصوم دودھ پیٹنے والے بچوں کو ماں کی گودوں سے نکال کر گولیوں کی نشانے سے بھون دیا گیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ گواہ ہے کہ رات میں ماں اپنے ایک بیٹے کی لاش دیکھتی بیٹے کو شہید بیٹے کو دفن کرتی صبح میں فضر میں کسی اور بیٹے کو بھیجتی مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے یہ جذبہ ان کے اندر ہے تب ہی جا کر ایک مٹھی بر لوگ پوری دنیا کی سوپر پاور طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ان کی راتوں کی نین حرام کر کے رکھیں کیا طاقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں اللہ پر ایمان ہے جس خطے سے لوگ لڑ رہے ہیں وہ خطہ ایسا ہے کہ ان اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر ایک دوائی نہیں پہنچ سکتی ایک پانی کا بٹل نہیں پہنچ سکتا ایک کھانے کی چیز نہیں پہنچ سکتی کرنٹ نہیں پٹرل نہیں کوئی چیز اندر سپلے نہیں ہو سکتی جو سپلے ہونا ہے ان کی اجازت کے ساتھی ہونا ہے اس طریقے سے ایک جہل کے اندر ان کو گیا 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 گرفتار کر کے رکھا گیا لیکن اللہ جب ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اسباب کیسے ان کے پاس جو ہے ایسے ہتیار آ جاتے ہیں بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ ہے اللہ کی مدد اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں یا ایہوالذین آمنوا آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں اس بات کی کہ دین کی مدد کرو دین کی مدد کرو دین کی مدد مدد کا مطلب کیا دین پر عمل کرنا لوگوں تک اس کو پہنچانا مدد کا مطلب ہی ہے دین پر خود بھی کیا کرنا عمل کرنا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سارے لوگ نقصان اور گھاٹے کے اندر ہیں سوائے چار کام کرنے والے کون اللہ الذین آمنوا جو خود ایمان لے وعملوا الصالحات ایمان لانے کے ساتھ عمل بھی کیے صرف کلیمہ پڑھ لے کے نمازہ چھوڑتے رہے نہیں ہوگا کلیمہ بھی پڑھے عمل بھی کرے دو کام تو خود کے کرنے کے ہیں وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْصَبْرَ اور دوسروں کو حق کی وسیعت کرتے رہے صبر کی نصیحت کرتے رہے تو خود بھی عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے جب دونوں چیزیں ملیں گی تو ایمان کامل ہوگا ورنہ صرف اپنے عمل سے ایمان کامل نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ دین کی مدد کرو دین پر خود بھی عمل کرو لوگوں تک اس کو پہنچاؤ اس کے لئے اللہ تعالی ریفرنس دے رہے ہیں حوالہ دے رہے ہیں کس کا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ لوگوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے تقریباً چھے سو سال پہلے آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودی وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے جانی دشمن بن گئے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لئے ان کا گھیرہ بھی کر لے گھیرہ بھی ڈال لے اور ایک آدمی کو بھیجے کہ اندر جا کر دیکھو عیسیٰ کیا کر رہے ہیں بلکہ وہ آدمی جو دیکھنے کے لئے آیا تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیئے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیئے آنے والے آدمے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیئے اب کچھ دیر کے بعد وہ لوگ دیکھے کہ یہ باہر نہیں آیا تو سب اندر خسکی آئے اور اندر آ کر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا آدمی کھڑا ہے تو اس کو پکڑے اب وہ بکار رہا ہے کہ میں تمہارا چاہت میں ہوں ہاں یہ سچ بولتا مرنے والا پکڑ کے لئے جا کے اس کو سولی ڈال دیئے اور کیا سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیئے ہیں حالانکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیئے تھے تو یہ جو ہے جان کے دشمن بن گئے تھے تو بالکل جب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے دین کے کام میں بڑی رکاوٹیں آ رہی تھیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پوچھے من انصاری الاللہ اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہوگا یعنی اللہ کا کام جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی میرا مدد کرنے والا ہے کیا بڑھ کے پوچھے تو بارہ لوگ کھڑے ہوئے بارہ لوگ وہ بارہ لوگ یہ بولے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے دین کا کام کریں گے یعنی اس زمانے کا جو حق مذہب تھا عیسیٰ علیہ السلام اس مذہب کو پھیلانے کا ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو جو ہے ریفرنس کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پر جو اس زمانے کا صحیح مذہب تھا ان پر جب آفت آئی مسئبت آئی تو ان کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا اور عیسیت کو کیا کیا دنیا کے اندر پھیلا دیا بارہ لوگ تھے لیکن پوری دنیا کے اندر عیسیت کو پھیلا دیا اسی طرح تم بھی کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ہم کو ترغیب دے رہے اور اس ترغیب پر اللہ جزائے خیر دے صحابہ نے ایسا عمل کیا کہ پچھلی پوری امتوں میں ایسی مثال نہیں ملتی پچھلی امتوں میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی تو یہ محنت انہوں نے کی اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے وہ محنت ہم تک بھی پہنچایا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس محنت کو کیا کریں ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچائیں خود بھی عمل کرنا ہے دوسروں تک بھی عمل کو پہنچانا ہے ایمان کو پہنچانا ہے تو یہ عمل اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہواللذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان اللہ ہے اینے اے ایمان والو کونو تم ہو جاؤ انصار اللہ اللہ کے مدد کرنے والے اللہ کے مدد کرنے والے اللہ کے مدد کرنے کے مطلب کیا اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے کیا اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد اللہ کے دین کی مدد تو تم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہو جاؤ کیسے من جانا دین کی مدد کرنے والے کما قال جیسا کہ کہا عیس بن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ نے جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا لِلْحَوَارِيِّنَ حَوَارِيِّن سے حواری اس کا لفظی معنی آتا پاکیزہ لوگ حواری کا لفظی معنی آتا پاکیزہ لوگ چونکہ وہ لوگ جو بارہ لوگ تھے جو عدت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوئے یہ سب دل کے پاکیزہ تھے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دھوبی تھے اس لئے ان کو حواری کہا گیا لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں دل کے پاکیزہ تھے حواری کا معنی پاکیزہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری بولتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے ماننے والے کوئی کیا بولتے ہیں صحابہ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ رہ کر جو ان کو مانتے تھے وہ کیوں ہیں صحابہ تو ہمارے لئے جیسے صحابہ ان کے لئے حواری ہے تو وحدت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا من انصاری الاللہ کون میری مدد کرنے والے ہیں اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کے لئے میری کون مدد کریں گے تو جب یہ سوال کیے قال الحواریون تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اس وقت لوگ دو طرح کی ہو گئے کچھ ایمان لایا آپ پر ایمان لاکر اس پیغام کو آگے پہنچا ہے اور کچھ ایمان ہی نہیں لائے بلکہ الٹا کیا ہو گئے نبی کے دشمن بن گئے عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے تو اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ایمان لائی ایک جماعت طائفہ کے معنی جماعت فآمنت ایمان لائی طائفتن ایک جماعت من بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی سب کو بھی کیا بولتے ہیں بنی اسرائیل یاقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اصل میں بنی اسرائیل کا مطلب چونکہ یاقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے انہی کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے تو دونوں کی قوموں کو کیا بولتے ہیں قرآن میں بنی اسرائیل بولتے ہیں یا اہل کتاب بولتے ہیں دونوں کو ملا کر تو بنی اسرائیل میں کی ایک جماعت ایمان لے آئی وَكَفَرَتْ قَائِفَةَ اور ایک جماعت نے کیا کیا انکار کیا تو انکار کرنے والوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے دین کا کچھ نقصان نہیں ہوا ان کا خود کا نقصان ہوا چنانچہ آگے اللہ فرمارے فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا چنانچہ ہم نے مدد کی تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے عَلَى عَدُوِّهِمْ ان کے دشمنوں پر فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ چنانچہ وہ غالب ہو گئے جو ایمان لانے والے تھے مٹھی بھر تھے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان تھا اپنے نبی کی بات کو ماننے والے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو کیا کیا غالب کر دیا کن لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے تھے سرکشی کیے تھے ان لوگوں پر اللہ تعالی غالب کر دی تو اللہ اسے ہم کو پیام یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو اصول ہے یہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے قرآن زندہ کتاب ہے ہر زمانے میں یہ کام ہو سکتا ہے بشرتے کے ویسے اعصاف پیدا ہو جائیں وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اس کے بعد آ رہا ہے سورة الجمعہ تھوڑی سی اس کی تفصیل سن لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل کریں گے سورة الجمعہ عام طور سے اردو میں جو ہم لوگ بولتے ہیں جمعہ بولتے ہیں جمعہ نہیں تو جمعہ بولتے ہیں یہ دونوں غلط ہیں عربی میں عربی میں ہی ہے جمعہ جیم پر بھی پیش ہے میم پر بھی پیش ہے جمعہ جیسے رمضان بولتے ہیں رمضان نہیں ہے رامازان میم پر زبر ہے بہت سارے الفاظ زبان پر غلط چل گئے تو ویسے ہی عربی میں اصل کیا بولتے ہیں جمعہ تو یہ سورة الجمعہ ہے جمعہ کے معنی کیا جمعہ کرنے والا جمعہ کے معنی جمعہ کرنے والا جمعہ کے دن کیوں جمعہ کیوں بولتے ہیں اس لئے کہ یہ دن کیا کرتا ہے سب لوگوں کو جمعہ کر دیتا سب لوگوں کیا کرتا جمعہ کر دیتا ہے ہمارے یہاں تو شہر میں ہر مسجد میں جمعہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی چھوٹا گاؤں ہے جہاں دو ڈھائی ہزار سے بھی کم کی آبادی ہیں تو وہاں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے ویسے لوگوں کو جمعہ پڑھنے کے لئے ایک بڑے گاؤں جانا پڑتا ایک بڑے گاؤں کو جانا پڑتا تو کئی گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمعہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوا سب کا جمعہ ہونا ہوا نہیں ہوا اسی طرح سے عام دنوں میں پہلے کے مقابلے میں جمعہ کے دن کیا ہوتے لوگ زیادہ میں حضرت مفتی سعید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ لکھے ہیں کہ جیسے عام پانچ نمازوں میں لوگ متفردخ طور پر آتے ہیں الگ الگ اپنے اتنی جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جمعہ میں سب کیا ہوتے ہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اس میں ایک اشارہ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پسنے نبیوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ نبی میں الگ الگ خوبیاں رکھے تھے اور وہ سب ان خوبیاں جمع کر دیئے نبی کے اندر سب ان خوبیاں کیا کر دیئے نبی کے اندر جمع کر دیئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آج خوبہ ہمہ دارن تو تنہہ داری یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ کے نبی کے اندر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کٹ لئے اگر وہ میرے نبی کو دیکھتے تو اپنا دل کٹ لیتے تو یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دی تھی دم عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا پاور کہ جتنی دور ان کی سانس جاتی تھی جو غیر مسلم ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا آگے چل کر جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی سانس میں اللہ تعالیٰ یہ پاور دیتے ہیں تو وہ وہ پاور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو دیا تھا آپ یہاں پر ہیں لیکن دور تک آپ کا کیا ہو رہا ہے رعب پڑھ رہا ہے آپ کا اثر پڑھ رہا ہے یدے بیزہ داری اس طرح سے تمام نبیوں کی جو خوبیاں تھی وہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کس کے اندر جمع کر دی نبی علیہ السلام کے اندر جمع کر دی اس میں ایک اشارہ دینا چاہ رہے ہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سورة الجمعاتی مدنیہ یہ سورة جمعہ ہے مدنی سورة ہے ہم جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یہ جمعہ کی نماز جو ہے مکہ کے اندر نہیں تھی مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس نماز کو شروع کیے ہیں جمعہ کی نماز کے آداب اور فضائل ہیں انشاءاللہ جمعہ کے بیان میں امام صاحب بتائیں گے یہ سورہ جو ہے مدنی سورہ ہے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت کر کے جانے بعد اتنے والا سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پر ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین سب کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے جو اس وقت موجود ہیں ان کے لئے بھی نبی اور جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے لئے بھی کون تھے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں اولین اور آخرین سب کے لئے نبی تھے آپ کی رسالت آپ کی نبوت عالمی تھی اور دائمی تھی یہ بات بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے شروع میں چنانچہ سورے کی شروعات اللہ تعالیٰ اس طرقی سے کر رہے ہیں یسبح للہ پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لئے ما وہ چیزیں فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں وما اور وہ چیزیں فی الارضی جو زمین میں ہیں زمین اور آسمان میں رہنے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں گدشتہ جمعہ ہی بتایا گیا تھا پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا یعنی اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اللہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے اللہ جو ہے ہر قسم کی جو کمیہ ہو سکتی ہیں ان تمام کمیوں سے اللہ کہیں پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں زمین اور آسمان کی ساری چیزیں کیسے پاکی بیان کرتی ہیں ان کو زبان تو نہیں ہماری طرح لیکن وہ اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں وَفِيْكُلِّ شَيْئِن لَهُ آِيَتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے یہ اس کا ذکر ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر تم کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن دنیا کی ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے یہ بتا کر اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر میری پاکی نہیں بیان کرو گے میری تعریف نہیں کرو گے تو اس سے کچھ بگڑے گا نہیں تمہارے بہن نہ کرنے سے کیا ہوگا ساری دنیا تو میری تعریف بہن کرتی ہے تو لہذا میری تعریف کرنے میں فائدہ تمہارا ہے میرا فائدہ نہیں ہے اور آگے اللہ فرما رہے ہیں الملکی اللہ بادشاہ ہے اللہ کیا ہے بادشاہ ہے القدوس اللہ پاکیزہ ہے العزیز زبردست حکومت والے ہیں زبردست ہیں الحکیم اللہ حکمت والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں پہلے کیا بتا ہے اللہ خرابیوں سے پاک ہے اور دوسری بات کیا بتا رہے ہیں اللہ خوبیوں کے حامل ہیں اللہ کے اندر ساری خوبیاں اچھی خوبیاں موجود ہیں اللہ بادشاہ بھی ہیں اللہ پاکیزہ بھی ہیں اور اللہ زبردست اقتدار والے ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں جو کام کرنا چاہیے کیسا کرنا چاہیے سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اٹھایا امیوں میں امی کا معنی انپڑ وہی اللہ ہے جس نے اٹھایا انپڑ لوگوں میں رسولا ایک بڑے پیغمبر کو منہم جو انہی میں سے ہے انپڑ لوگ سے مراد کون ہے عرب کے لوگ عرب کے لوگوں میں پہائی نہیں ہوتی تھی کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اسی لئے جنگِ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے تو کچھ لوگوں سے تو اللہ کے نبی سوسم جو ہے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیئے لیکن جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو کیا بولے پیسے دینے کی ضرورت نہیں مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو یہی تمہاری آزادی ہے تو یہ بہت بڑی کمی تھی اس زمانے میں پڑھائی کی ایک کتاب میں تاریخ کے لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک عرب میں سترہ لوگ بس پڑھے لکھے تھے اتنی پڑھائی کی کمی تھی اس لئے ان کا نام ہی کیا پڑھ گیا تھا امی انپر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جو جس نے بھیجا اٹھایا انپر لوگوں میں رسولا ایک بڑے رسول کو یہ کون تھے رسول باہر سے آئے ہوئے نہیں تھے آسمان سے اترے ہوئے نہیں تھے جو انہی میں سے ہے جو انہی میں سے ہیں تو اب مطلب کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے پڑھے لکھے نہیں تھے امی تھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نینانوے جو صفات ہیں انہیں الامی نبی علیہ وسلم کی ایک صفت ہے انپر یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے پڑھے لکھے نہیں تھے باقعدہ کسی استاذ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے یتیمے کے نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشست اللہ معصادی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ایسے یتیم تھے یتیمے کے نا کردہ قرآن درست کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر قرآن درست نہیں کیے کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے نہیں لیکن علم اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا تھا کہ پورے مذہبوں کی کتب خانوں کو چھان دیئے لقب امی ہے لیکن علم کا دریہ بہاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اگرچہ امی ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسری سے کہا اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے پڑھے لکھے نہیں تھے اب نا پڑا لکھا ہونا انپڑ ہونا یہ بطور فخر وہ لوگ بیان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر جو ہیں فرماتے ہیں ہم انپڑ لوگ ہیں تو اس چیز کو چونکہ وہ لوگ فخر کے طور پر بتاتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ اس جملے کو یہاں پر ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ انپڑ لوگوں میں بھیجا رسولم منہم ایک ایسے پیغمبر کو جو انہی میں سے ہیں باہر سے اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے عرب کے لوگوں میں ایک ایسی انانیت ایک ایسا اپنائیت ہوتی ہے اپنا پن ہوتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو حساب میں نہیں رکھتے عرب لوگوں کو سمجھانے کے لئے عرب ہی کا آدمی ہونا ضروری ہے ورنہ ہم جیسے لوگوں کو چاہے ہم کتنی بھی اچھی عربی بولنے کوئی حساب میں نہیں رکھتے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہمارے پاس یہ ہے تو بالکل انپڑ ہیں اس لئے عرب کے علاوہ باقی جگہ کے لوگوں کو دنیا بھر کے لوگوں کو وہ بولتے ہیں عجم عجم کے معنی مکے گھنگے ان کو بات کرنا بھی نہیں آتا بول کے کیونکہ عربی زبان اتنی بڑی زبان ہیں کہ اس میں ایک ایک بات کر رہے کئی کئی طریقے ہیں لیکن دوسری دواروں میں ایسا نہیں ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ اسی لقب کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیجا ایک پیغمبر کو جو انہی میں سے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کا مقصد بیعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو یہاں پر کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے ان کو پڑھاتے نہیں تھے پڑھ کر سناتے تھے جب بھی کوئی آیت اترتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے جو اچھے ذہین صحابہ ہوتے وہ دوسروں کو یاد کراتے تھے عرب لوگوں میں لکھنا پڑھنا نہیں تھا لیکن ایک خوبی تھی وہ کیا خوبی کہ ان کو حافظہ اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط دیا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں اشار یاد کرتے تھے ہزاروں اشار یاد کر سکتے تھے گھولوں کا نصب ان کو یاد ہوتا تھا آج ہمارے پردادہ کا نام نہیں ملوم یہ حالت ہماری ان کے گھولوں کا نصب بھی ان کو یاد ہوتا تھا ایسے زبردست ذہین تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو لکھنا پڑھنا تو نہیں دیا تھا لیکن ذہن بہت زیادہ دیا تھا تو اس ذہن کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے اس کو یاد کرتے تھے قرآن کریم بھی جو محفوظ ہوا ہے شروع میں وہ کس کے ذریعے سے محفوظ ہوا زیادہ تر حفظ کے ذریعے سے محفوظ ہوا یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعدہ لکھایا بھی جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے جب تفصیل شروع تھی وہاں پر اس کی تفصیل ہے دیکھ لیجئے اتنوں آلہیم آیاتی تو نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو پاک کرتے ہیں دل کی گندگیوں سے کفر اور شرک سے کیا کرتے ہیں ان انپڑ لوگوں کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب یعنی اللہ کی باتیں اللہ کی بات وَالْحِکْمَتَ اور سمجھداری کی باتیں کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور حدیث اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث یہ دونوں کیا کرتے ہیں اپنی امت کو سکھاتے ہیں وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظُ عَلَىٰ لِمْ مُبِينَ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے یہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگری جمعہ میں بتائیں گے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرب میں ہی کیوں بھیجا انپڑ لوگوں میں ہی کیوں بھیجا اس کی کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئندہ جمعہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفرک و نتوبو علیک